ناظرین گرامی کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ نے ایسا فلموں میں ہی دیکھا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ایسا ممکن ہو چکا ہے اب ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے اور اپنی سرگرمیاں انجام دے سکتا ہے یہ سب کیسے ہوا اور انسانیت کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اور کس طرح انسانوں میں اس کی من پسند خوبیوں کو شامل کیا جا رہا ہے یہ سب ہم آج کے اسی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اگر ہم پر کوئی حکمرانی کر رہا ہے تو وہ دجال کے چیلے یہودی ہیں جو پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر نا صرف اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ حکومتوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں جبکہ اکثر ممالک کے حکمران یہودیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو یہودی چاہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی بات عام ہے کہ دنیا کے بیشتر میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور عالمی سطح پر رائے آمہ کا رخ کسی بھی سمت موڑنے کے لیے یہودی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جدید ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو اس کا سیرہ بھی انہی کے سر پر سجتا ہے لیکن افسوسناک طور پر ہمیشہ یہ اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال برے کاموں میں ہی کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال ہارپ ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے یہ لوگ جب جاہیں کہیں بھی سیلاب جیسی بڑی آفت پیدا کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف ہارپ ٹیکنالوجی پر ہی نہیں رکے بلکہ اب ان کی جانب سے ایک ایسی ٹیکنالوجی بھی بنا لی گئی ہے جس کی مدد سے نہ صرف ایک ہی انسان جیسے انسان پیدا کیے جا سکتے ہیں بلکہ ان سے اپنی مرضی کے کام بھی نکلوائے جا سکتے ہیں دوستو اگر آپ سوشل میڈیا میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ نے چند ایسی ویڈیوز ضرور دیکھ رکھی ہوں گی جن میں ایک جیسے دو مردوں یا ایک جیسی دو عورتوں کو دیکھا ہوگا جو ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر کام سر انجام دے رہے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر انسان کی فوٹو کاپییں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک نئے انسان کے دنیا میں آنے کا ظاہری پراسس یہ چلا رہا ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں جنسی ملاب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے تخلیقی جرسومیں آپس میں جڑ کر ایک نئے انسانی وجود کا دھانچہ مہیا کرتے ہیں جو بتدریج نشو نما پاتے ہوئے عورت کے رحم میں مکمل انسانی بچے کی شکل اختیار کر کے اپنے وقت پر تولیدی عمل کے ذریعے باہر آ جاتا ہے لیکن اس نئے سسٹم میں مرد اور عورت کا ملاب ضروری نہیں ہے بلکہ ان کے جسم کے وہ خلیے یا ان میں سے کسی ایک کے جسم کے وہ خلیے جو ماں کے رحم میں انسانی وجود کی منزل تک پہنچتے ہیں ایک مشینی طریقہ کار کے ذریعے یہ مراحل تیع کریں گے اور اس کے ٹیکنیکل تقاضے پورے کرتے ہوئے ان خلیوں کو انسانی وجود کی منزل تک پہنچایا جائے گا اس صورت میں وہ نیا وجود میں آنے والا انسان اس انسان کی ہو بہو کافی ہوگا جس کے جسم سے خلیے حاصل کر کے انہیں اس پراسس سے گزارا گیا ہے اور اس طریقے سے ایک انسان سے دو چار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس کی فوٹوکاپیاں تیار کی جا سکتی ہیں جو ہر اعتبار سے اس جیسی ہوں گی اس عمل کا تجربہ نباتات اور حیوانات میں کامیابی کے ساتھ کیا جا چکا ہے بلکہ چند ویڈیوز کے منزل آم پر آنے کے بعد بعض سائنسدانوں نے انسانوں میں بھی اسی تجربے کی کامیابی کا دعویٰ کہہ دیا ہے اور سابقہ تجربات کی روشنی میں ان کے اس دعوے کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی پیارے ساتھیوں اس سسلے میں پہلا سوال ذہن میں یہ ابرتا ہے کہ کیا یہ تخلیق کا عمل ہے کیونکہ اگر اسے تخلیق کا عمل قرار دے دیا جائے تو قرآن کریم کے اس دعوے کی نفی ہو جاتی ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے سوا سب لوگ جمع ہو کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لیکن کلوننگ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اسے مجازی طور پر ایک نئی تخلیق کہہ لیا جائے تو بھی حقیقتاً یہ تخلیق کا عمل نہیں ہے اس لیے کہ وہ تخلیق جس کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں وہ کسی سابقہ نمونے اور مٹیریل کے بغیر ایک نئی ایجاد کرنے یعنی ادم سے وجود میں لانے کا عمل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اس کے سوا یہ بات کسی اور کے بس میں نہیں ہے یہ وہ کسی مٹیریل اور نمونے کے بغیر کوئی نئی چیز بنا لے اور نہ ہی آج تک ایسا ہو سکا ہے سائنسدانوں نے اب تک جتنی چیزیں ایجاد کی ہیں وہ پہلے سے موجود مٹیریل کو نئی ترقیب کے ساتھ جوڑ کر بنائی گئی ہیں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مٹیریل کسی سائنسدان یا ہنرمند نے ایجاد کیا ہو جبکہ کائنات میں موجود مٹیریل کی مختلف شکلوں تک رسائی حاصل کرنا اور اسے مختلف صورتوں میں جوڑ کر نئی سے نئی ایجاد کی صورت میں لانا ان انسانی کمالات کا ایک حصہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اور انسان کی اس خدادات کمال کا قرآن کریم میں جا بجا اعتراف کیا گیا ہے دوستو اگر ہم انسانی کلوننگ کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کی درجہ بندی کرنی پڑے گی اور اس کی مختلف صورتوں کا الگ الگ جائزہ لینا ہوگا مثلا اگر یہ کلوننگ صرف انسانی جسم کے آزاد تک محدود ہے اور اس کے ذریعے اور بے شمار معذور افراد ان آزاد سے فائدہ اٹھا کر ایک مکمل انسان کی زندگی بسر کر سکیں گے اور ہمارے خیال میں شریعت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی اور علاج کے نکتے نظر سے انسانی جسم کے آزاد کی تیاری کے لیے کلوننگ کے عمل کو قبول کیا جا سکتا ہے اس سے آگے بڑھ کر اگر ایک بانچ جوڑے کے لیے اولاد پیدا کرنے کا مسئلہ ہے تو بھی اس شرط کے ساتھ یہ عمل قابل قبول ہوگا کہ معاملہ باقاعدہ میاں اور بیوی کے درمیان محدود رہے اور میاں بیوی کے تولیدی جرسوموں کے ملاب میں اگر کوئی رکاوچ ہے تو اسے سائنسی اور تکنیکی طور پر کلوننگ کے عمل کے ذریعے دور کر دیا جائے لیکن درمیان میں کسی اور عورت کے رحم یا کسی اور مرد کا مادہ استعمال نہ ہو کیونکہ اگر کسی غیر مرد کا مادہ منویہ کسی عورت کے رحم میں جائے گا تو زنہ کی صورتوں میں شمار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انسانی کلوننگ کا یہ عمل ہمیں اس سے کہیں زیادہ خاندانی انارکی سے دوچار کر سکتا ہے اولاد کے لیے مرد اور عورت کا ملاب ایک فطری یا روایتی طریقہ چلا آ رہا ہے لیکن اسلام اس کی تمام ممکنہ صورتوں کو قبول نہیں کرتا بخاری شریف کی روایت کے مطابق جائلیت کے دور میں میاں بیوی بامی رضا مندی سے یہ صورت بھی اختیار کرتے تھے کہ بیوی کو کسی خاندان میں صرف اس لیے بھی دیا جاتا تھا کہ وہ وہاں کے کسی مرد سے حاملہ ہو اور ان کے خیال میں ایک عالی نسل کا بچہ ان کے ہاں پیدا ہو جاتا یا ہندووں میں نیوک کا طریقہ ہے کہ بے اولاد میاں بیوی بامی رضا مندی سے کسی تیسرے مرد کو درمیان میں لاتے ہیں جس سے ملاب کر کے وہ عورت حاملہ ہوتی ہیں اور دونوں میاں بیوی خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اولاد حاصل کر لی ہے لیکن اسلام نے ان دونوں طریقوں کی نفی کی ہے اور انہیں زنا قرار دیا ہے اسلامی شریعت میں سب سے زیادہ سخت اور سنگین سزا زنا کے جرم میں مقرر کی گئی ہے اور تورات کی بیان کردہ اس سزا کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی شریعت میں برقرار رکھا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں سنگسار کر دیا جائے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی میں خاندان کے بنیادی یونٹ کے تحفظ رشتوں کے تقدس اور بامی حقوق کے تحفظ اور ادائیگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ نصب کا تعلق واضح ہو اور اس میں کوئی ابحام نہ ہو زنا چون کے نصب میں ابحام پیدا کرتا ہے اور اس سے رشتوں کے تائین براست اور نکاح کے جواز وغیرہ کے سارے معاملات ضبط ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام اپنی فطری اور قانونی بنیاد سے محروم ہو کر تباہی کے شکار ہو جاتا ہے اس لیے اسے اسلام نے کسی صورت میں اور کسی حالت میں گوارہ نہیں کیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین